نمشکار آئیے بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بالے میں کنشٹا انگلی اور لگ بگ سوریہ کی انگلی کے پہلے پروکے کٹ تک پہنچ گئی ہے یعنی کل ملا کر کہ یدی میں کہوں تو ایسے وقتی وانی میں چطر ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں اپنی بات کا پربھاو زیادہ رکھتے ہیں سامنے والے کی بات کو کچھ کھڑا کم سنتے ہیں کل ملا کر کے بدھی کی استطیق میں کیونکہ یہ انگلی تھوڑا سا پھیلاو لے کر کے سوریہ کی انگلی سے وقتی سوطن ترنینے لینے کی چھمتا بھی رکھتا ہے اور آپ کو میں کہوں گا کہ اترالہ سے جلد باجی سے آپ کو بچنا چاہیے کوئی بھی جلد باجی میں آپ کا ننڈنے نہ لیں اور دوسرے کی بات کو بڑے دھیریہ سے سنیں اس کے بات میں ننڈنے لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس پرکار کی یہ انگلی ہے بدھ پروت پر کچھ اس سمیں جو سیکنڈ پروے تھوڑا سی اسکریز لگے ہوئے ہیں سیکنڈ تھرڈ پروے یعنی ورطمان کے سمیں میں کچھ خرچ کی استطیق جادہ آپ کو پریشان کر رہی ہے یعنی ورطمان میں جو کامدنی کا جو سسٹم ہے اس میں کچھ کمی ہے اور کل ملا کر کے اس میں جادہ لگی ہوئی ہیں خرچ کی استطیق آئیے بات کرتا ہوں سوریہ کی انگلی کے بارے میں یہ اسمان سنبان پراب کرنے کے لیے سوریہ کی انگلی کو جانا جاتا ہے میں نے ہستریخہ میں بتایا ہے آپ کو کئی بار کہ جب برسپتی کی انگلی آپ کی کیوں فنگرز میں کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے لیے سے کٹ گئی تو یہاں کل ملا کر کے جدی میں دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ میں انگلی نشیت روپ سے اس کی جو لمبائی ہے وہ برسپتی کی انگلی سے زیادہ ہے یعنی کہ جیون میں اندرنتر پرگرتی کی طرف بڑھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو بڑھنے کے لیے انگلی کی جو لمبائی ہے وہ برسپتی کی انگلی سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے تو وقتی اپنے جیون میں اچھی خاصی ترقی انتی کرتا ہے تو یہ وہ استطیعہ ہے جو آپ کے جیون کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے یہاں سمبان دلا رہی ہے انگلی پر کسی بھی پرکار کا کوئی بدنامی کا چن نہیں یہ انگلی شریع اور سوریہ کی انگلی کی بیچ میں گیب بنا ہوا ہے جب اس پرکار کا گیب ہوتا ہے یا تو پیترک سمپتی میں بیواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ویقتی اپنے جیون میں اپنی جیون کی دنچریہ کو چلتے ہوئے یا اس کے قارن اپنے ماتا پتا کی زیوہ بڑھا پر میں بیویسی نہیں کرنا چاہتا جیسی ہوئے چاہتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپر شنی کی انگلی کے بارے میں سنی کی انگلی اور شنی کی انگلی پر ابھی دیکھو تو سیکنڈ پر پر یہاں تھوڑا سا اسکریسیز لگے ہوئے ہیں فرشٹ پر پر بھی کچھ تھوڑا سا اسکریسیز لگے ہوئے ہیں یعنی اس سمیں ورطمان کی ستی میں جیسا بدھ کی انگلی سے دکھائی دیا ایسا یہاں بھی دکھائی دیا کہ کن ملاکہ کھرچ کی ستیہ زیادہ ہیں اور اس کی ویسے تھوڑا سا مانسک پیتانہ آپ کو لگی ہوئی ہے یعنی کن ملاکہ تھوڑا سا مانسک چنتہوں کو دکھلاتا ہوا یہ اسٹیزی والی یہ شنی کی انگلی کن ملاکہ کے شنی کی ڈہیا ساڑھے ساتھی آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنے گی اس سمیں تھوڑا سا سواست بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے کھرچ بھی لگا ہوا ہے سوڑا سواست بھی سمیں کچھ ملاکہ ٹھیک نہیں ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر برسپتی کے انگلی کے بارے میں اس کے لمبا ہی لگبک یہاں اتنی پہنچے گی یعنی کہ شنی کی انگلی کے لگبک فرشٹ پرو تک پہنچ جائے گی اس کا سیکنڈ پرو کچھ پیڑیت روپ میں لگتا ہے جب وہ سیکنڈ پرو کچھ پیڑیت روپ میں ہوتا ہے تو ویقتی یا تو اپنی پتنی کو پورا سمیں نہیں دیتا تھا اپنے کارے سہلی کے قارن اپنی جیون چریہ کے قارن ویقتی سمیں نہیں دے پاتا ہے یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کل ملاکہ کے ویقتی کا پتنی کے ساتھ میں کوئی یاد اچھا اپنے آپ میں اچھے بھاشا شہلی کے سمبد نہیں ہوتے ہیں تو یہاں سنتان کا سکھ سہوکی ریکھائے تو ٹھیک ہے آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر بدھ پر کے بارے بدھ پر اور بدھ پر پر یہاں چھٹک چھٹک کر کے کھڑی ہوئی ریکھائیں یعنی کل ملاکہ کے جب اس طرح کی ریکھائیں ہو تو ویقتی کسی نہ کسی جلے سے تکڑم کر کے دھن کے آگمن پیدا کرتا رہتا ہے یہاں پر یادی بدھ کی کیونکہ پرود کیونکہ سم ہے اور ریکھائے جو سر کو کاٹ نہیں رہی ہے تو اسٹیتی بلکل ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مندگتی کو پرابت کر رہی ہو ورطمال میں لیکن کل ملاکہ کے دھن کے آگمن تو بنتے ہی رہتے ہیں یہ اس پرکار سے یہاں پر آپ کا بدھو پرو ہے آئیے بات کرتا ہوں سوریہ پرو کے بارے میں سوریہ پرو اور سوریہ پرو کا میں نے ہمیسہ بتایا راج سرکار کے کاموں کے لیے سرکاری نوکری کے لیے ان سب چیزوں کو دکھا جاتا ہے سوریہ پرو یادی جادے پروابیت ریکھائوں سے کٹنے لگ جائے اس پرکار سے کٹے اور بہت ساری باری ریکھائوں سے کٹے تو ایسے ویکتی کا جو ویکسائے ہوتا کام ہوتا اس کے اندر بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے یعنی کل ملا کر کے ویکتی کو رو جانا کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویکتی کو اپنی کئی بیپار کی فرم ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے دوڑ دوپ کرنے کے لیے ویکتی کو زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے تو اس پرکار سے بھاگ دوڑ کا کافی سنبند ہے یہاں پر ہے جس میں آپ راجے سرکار کے ٹینڈرز کا لون کا لون کا لاغ آپ کو مل گا ہاں یہ بات کرتا ہوں شنی پرب کے بارے میں شنی کا پرب اور اس کو جانا جاتا ہے بھاگ دوڑ کے روپ میں یعنی آپ بھاگ دوڑ کے سارے پرب پر جائیں تو جہاں کھڑیوی رکھا ہے تو بہیں بہت ساری آڑی رکھا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں آپ اپنے بھاگ دوڑ کو کل ملا کر کے آپ اپنے بھاگ دوڑ کو جو بنا رہے ہیں وہ بہت سنگر سے بنا رہے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل وقتی آرام کے ساتھ میں کسی بھی وقتی لے کر کے دھن بن جائے اور اس کو آرام سے بیٹھ کر کے کھارا ہو یعنی روج کی دنچریہ کے اندر کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہے کہ آپ کو اٹھان گران گران اٹھان مال کا نہ بکنا یا اس طرح کی استیتیاں آپ کے پاس میں آتی رہتے ہوں گی کبھی گودہ میں مال جادر جاتا ہوگا کبھی مال جادر بک جاتا ہوگا تو یہاں اس طرح کی استیتا یعنی کل ملا کر بھاگ کے رکھاؤں نے ابھی بہت جادے سپورٹنگ یہاں پر استیتی کو نہیں درسایا ہے تو چلیے یہ یہاں پر کافی سنگرس بنا ہوا ہے بھاگ کے ساتھ بھی دیتا ہے تو بہت کرم کرواتا ہے بہت محنت کرواتا ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے برسپتی پر کے بارے میں برسپتی کا پر اور یہاں سے یہ رکھاؤں اور چھوٹا سا ایک سائیڈ میں بن جائے ویکتی کے پاس میں جیون میں کئی پروپرٹنیاں لے کر کے ویکتی اپنے جیون میں عدل بدل کر لیتا ہے کئی وہانوں کی عدل بدل کر لیتا ہے لیکن کل ملا کر ان سے وہ سنتوشت نہیں ہو پاتا چلیے میں بات کروں گا آپ کی بہت خراب رکھا کی جس کو بولتے ہیں ہردے رکھا آپ کے ہاں بہت خراب ہے یہاں پوری پوری ہردے رکھا دیکھیں مجھے کیونکہ آپ ہاتھ اس سمیں پر دکھلا رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پیچھلے والے چار سالوں میں پانس سال پہلے آپ کی استطیق کتنی اچھی ہردے رکھا کی رہی ہو لیکن یہاں جب اس پرکار کی ہردے رکھا ہو تو اس کے کئی پرینام ہوتے ہیں نمبر ایک پرینام سواست کا نکول نہ رہنا سواست کا آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا بی پی کے بھی ہکار ہو سکتے ہیں کل ملا کر ڈیپریشن کے بھی ہکار ہو سکتے ہیں آپ جیون کے اندر پتنی سے سمبند بھی خراب ہو سکتے ہیں اور پریوار یعنی کئی بار میں نے دیکھا پریوار کی سمپتی کے بیواد بھی ہوتے ہیں یہاں کل ملا کر بہت زیادہ من کے اندر کہیں بھی تسلی نہیں ہے سکون نہیں ہے یہ بہت اچھی رکھا یہاں پر نہیں مل رہی ہے جو آپ کو کئی طریقے سے کہیں سے بھی سپورٹ نہیں دے رہی ہے تو من کے اندر آپ نے کتنے سارے روگ پال لکھے ہیں لین دین کے کرج کے بھی ایسے بھی ہوتا کئی بار کرج بھی لے رہیتا ہے بہت چاہے وقتی تو اس کی ویسے من میں اتر پتر لگی جاتی ہے تو بہت ساری ہردے رکھا یہاں اچھے نہیں ملی آئیے بات کرتا ہوں منگل پرس کے بارے میں منگل کا پرو یہاں اس کو دیکھوں تو یہ اپنے آپ میں سپورٹنگ روپ میں ہے یعنی کل ملا کر اس میں وہ رکھا تو ہیں جو منگل پرس کی یہ تو اوپر واری رکھا ہے یہاں کی نیچے کی منگل پر رکھا ہے یہ منگل رکھا ہے یہ منگل رکھا ہے جب آپ کے پاس ہیں تو یہ تو بتاتی ہے کہ آپ کا جو منگل سے سمبند کام ہے جیسے ٹیکنیکل کاریاک کام ہے یا پلوٹنگ کا کام ہے یا پروپرٹی ڈیلنگ کا کام ہے تو اس طرح کے کاموں سے جدی آپ زیادہ کام کریں گے تو اس کے دوارہ آپ کو لا مل سکتا ہے اور آپ اس طرح کے کرم کرتے بھی ہیں تو منگل پرس پر کا رول کبھی کبھی برکتی کہ جیون کے اندر درس ری ہے فارم ہے تو یہ سب یا بلڈرز ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی کنشکشن ہے یہ سب چیزیں بھی یا انجینئر ہے وقتی خود تو یہ سب چیزیں باتیں یہاں پر دکھائی دیتی ہیں یہاں آپ کی میں بات کر رہا تھا ان ریکھاؤں کے بارے میں یہ بہت خراب ریکھا ہے یہاں جب اس پرکار کی ریکھا ہوں تو پتنی کے ساتھ میں وقتی کے سنبند میں بہت زیادہ کھٹاس رہتی ہے کئی بار تو میں نے ایسی سٹیوں میں وقتی کے تلاق تک کی نوبت کو دیکھا ہے اور ویوہ دوسرا ہوتا بھی دیکھا ہے تو یہاں کل ملا کر یہ انہیں آپ میں بہت خراب چیتر ملا یہ آپ کی دیکھئے گا بددی ریکھا بددی ریکھا کتنی بری طریقے سے پرتانیت ہے یعنی کل ملا کر کہ اس کے ہر قدم کے اوپر ایکس کے چن بھرے پڑے ہیں دیب بھرے پڑے ہیں یعنی کہ وقتی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے جو کہہ دیا وہ کرتا ہے اڑیل ہے اور اس پر ڈیسیجن لیتا ہے بھلے اس کا مانسک ٹینشن یہاں پر کل ملا کر خراب رہتا ہے کئی بار ایسی وقتیوں کو لوگ باگ مینٹل بھی کہہ دیتے ہیں یعنی کل ملا کر کہ یہاں یہ بہت اچھی سٹیتی نہیں ہے جو میرے حساب سے تو یہاں بہت ہی زیادہ اڑیل رویہ ایک حجات ساتھی ہے بہت ہی زیادہ ہے ایک طرح سے جھگڑالو پرورتی کا وقتی ہو جاتا ہے بلکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے کسی کی سنتا نہیں ہے وہ کسی بھی پرکار سے جھگڑی جنجٹ کے لیے تیار رہتا ہے تو یہاں اس پرکار کی استطیق بہت بددی ریخہ میں خراب نکلی جتی منگل پروت پر بھی عدی دیکھتا ہوں تو منگل پتیستی منگل پروت وہ سپورٹ میں نکلا چاہے وہ کیسی بھی استطیق ہے تھوڑا بہت جھگڑے جنجٹ ہوگی روح آئیں گے لیکن کل ملاکر کے یہاں منگل چھیتر سے آپ کو فائدہ یعنی کہ مقدموں سے بھی فائدہ کوٹ نیائلے سے بھی فائدہ پروپرٹی سے فائدہ جمین سے فائدہ کنٹرکشن سے فائدہ اس طرح کا لاب دکھلائے دیتے ہیں یہاں پر بات کروں گا اس کے بعد میں چندر پروت کی چندر پروت پر اس طرح کی استطیقیوں کو یہاں دکھلانے والی پھر بھی بیکتی اپنے آپ میں مانسک ڈیپریشن کا ذکار نہیں ہوگا یہ اس بات کو درشانے والی دیکھائی بھی ہے چلیے اب میں بات کروں گا یہاں پر آپ کے جیون کے اندر بیعپاری کریخاؤں کے بارے اگر شکر پروت سے دیکھیں تو سنسادنوں کے لیے بہت زیادہ آکرسیت رہتے ہیں یہاں سے اس طرقات کی رکھاں نکلیں بیکتی اپنے سنسادنوں میں کمی نہیں آنے دیتا چاہے اسے بھلے ہی جا کر کے کیونکہ اوپر کچھ رکھائیں کارٹ رہی ہیں بھلے ہی کرج کا سامنا کرنا پڑ جائے لیکن کل ملا کر بیکتی اپنے سنسادنوں میں کمی نہیں آنے دیتا ہے تو اس پرکار کی رکھائیں ہیں جو لگاتار اکسار نہیں ہے ایک سمان نہیں ہے فیلاف کے ساتھ ہیں کبھی شنی کی طرف ملتی ہیں کبھی سوریا کی طرف ملتی ہیں یعنی کل ملا کر بیکتی کے جیون کے اندر بہت زیادہ اتھر پھتل ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے تب جا کر کے اپنے بیپار کو سمار پاتا ہے کبھی بھی ایک سمانتا سے سکون کے ساتھ میں نہیں بیٹھ پا رہا ہے آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر بھاگ گے ریکھا کے بارے بھاگ گے ریکھا یہاں سے چلے چندر پروس سے دورستان سے جڑنا یہاں سے اس طرح سے کئی کئی بھاگ گے ریکھتی ایسی دوسرے استان پریورتن نہیں کرتا تو پروڈیکٹر بدلتے رہتے ہیں تو یہاں پر کہیں بھی ایک سمان آپ کا بیپارکار نہیں ہے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوئی ایک سمان بیپار ہے اور یدی وہ ہے تو بار بار اپنے روپ کو سروپ کو چینج کرتا رہتا ہے یعنی کہ ایک پروڈیکٹر سے دوسرے پروڈیکٹر دوسرے سے تیسرے پروڈیکٹر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے یا استان پریورتن ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ یہاں پر اسٹیبلیس ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے تو یہ کل ملا کر آپ کے پاس میں بھاگ گے ریکھا ہے بہت لگاتار سنگرس کرتا ہوا میں ہاتھ کو دیکھتا ہوں چلیے میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے سیدھا سیدھا یہاں پر اگر میں کہا ہوں تو یہاں ایک کتو پر پر آپ کو مچھلی جیسا دکھائی دے گا یہ اپنے آپ میں بہت چیز ہوتا کبھی کبھی وقتی کو جھٹکے سے دھن جیور میں کتنی بار آپ کو جھٹکے سے دھن ملتے رہوں گے اس پرکار کے چنی یہاں پر یہ دکھائی دیا چلیے اب اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کے سیدھا آپ کے یہاں پر آئیو ریکہ کے بارے میں یہ ریکہ بھی بھاگ گیا ریکہ کے روپ میں جس نے سروب بدلا تو وہ میں نے بتائی چکا کہ کئی بار آپ کے جیون کے اندر پر بار 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 پروجیکٹ بدل جاتے ہوں اس طرح کے سروب ہے یہاں شکر پروت کو دیکھے گا شکر پروت اپنے آپ میں ٹھیک ہے یعنی آپ جیسی بھی ستیتی میں ہیں سنسادن میں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں سنسادن آپ کے پاس ٹھیک ہے سنسادن کی بھی آپ رہ بھی نہیں پائیں گے یہ یہاں پر آپ کی آئیو ریکہ ہے اور جا کر کے یہاں اس کا اچھا کاسا یہاں شکر پروت سے نکل کر یہ ریکہ کا سمبند بھی بنا تو اکبر ملا کر اسی سال سے کم کی آئیو بھی نہیں ہے تو اسی سال کی آئیو بھی یہاں آئیو ریکہ بھی اپنے آپ میں ٹھیک ٹھیک آپ کی نکلی آئیے آپ کے سوالوں کو لے لیتا ہوں آپ نے کہا یہاں آپ کی عمر ہے 54 ائر چلیئے میں آپ کے 54 ورس میں چلتا ہوں سوریہ پروت کو دیکھتا ہوں بلسپتی کا انولمنٹ دیکھتا ہوں بھاگیا ریکہ کا انولمنٹ دیکھتا ہوں اور جیون کا 54 ورس دیکھتا ہوں جہاں تک 54 ورس کی بات میں آپ کے ہاتھ کے اندر دیکھتا ہوں تو یہ آپ کے جیون کا یہاں سے جو ریکہ یہ کٹ رہی ہیں یہ جگہ سے یہ آپ کے جیون کا 54 ورس ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس سمعے پر ورتمال میں آپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوا ہوا ہے اور وہ انویسٹمنٹ کا آپ کو لاو نہیں ملنا ہے اس پرکار کا یہاں پر بہت زیادہ سنگیت ہے جو آپ کے جیون میں لگ بگ لگ بگ میں سمجھتا ہوں آپ کو چار سال اور آپ کو انویسٹمنٹ کرائیں گے یعنی آنے والے چار سال آپ کا پہلا سوال تھا کہ آنے والے چار سال میں جو ورتمال کی استطیق ہے اس میں بہت زیادہ اجافہ نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد استطیق کچھ ٹھیک لگتی ہے تو کل ملا کر یہ جو پچھلا سمیں گیا اس میں بھی آپ کے جیون کے اندر کوئی بہت زیادہ ہے آپ نے بہت سب کچھ کیا ہوگا لیکن آپ نے سب کچھ بہت آرام کے ساتھ نہیں کمایا بہت بھاگ دوڑ رہی ہے آپ کے جیون کے اندر تو آنے والا سمیں بھی لگ بگ اب جیسا ہی آپ کا رہے گا جیسی اس سمیں مرتمان اس سے دی ہے اس سے زیادہ اچھا مجھ کو تین چار سال نہیں لگ رہا ہے جہاں تک ہسترکہ کی بات ہوتی ہے یہ جو گروت بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے جنم پتری کے دوارا یہاں پر یدی آپ مجھ سے ایر بھائی پوچھ لیں گے تو میں نے لگاتا لگ بگ کیونکہ ہسترکہ میں چار سال سے زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوتا میں نے بتایا آپ کو کہ اگر ایر بھائی آپ اس سے پوچھنا جاتے ہیں تو آگے آنے والی چار سال جو ورتمان استثیتی ہے اس سے کوئی زیادہ اچھے نہیں جانے والے ہیں دھن کی استثیتی آپ بنائی لیتے ہیں سروتوں سے لیکن بہت سنگرس بنا ہوا ہے اس سمیں پر میں نے کئی بار دھو رہا تھا کہ وقتی کا دھن کہیں پر انویسٹمنٹ ہوا ہو تو وہاں سے اس کا پیسہ بننا مسکل ہو جاتا ہے اسٹیٹس آب جوب بزنیس میریج اور فیملی سمجھ نہیں آئی بات آپ کی میریج اور فیملی کیا کس کیا پریوار کی فیملی کے بارے میں بیوہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا وکر بیوائی جیون آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے بتائی دیا آپ کا وکر بیوائی جیون بہت خراب ہے تو یہاں بزنیس کی سیتی بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو اور آپ ایسے میں جوب کر لیں بزنیس کر لیں کچھ بھی گھلے اس جیتی آپ کی یہی رہنی ہے جو ورطمان میں ہے اس سے اچھی صدرنے کی آوستہ بہت مسکل ہے دیکھیں آپ کی جہاں تک صحت کا سوال ہے اس کے لئے بھی میں چنتی تھوں لگاتار میں نے ہردی رکا سے بھی بتایا کہ تُو پروت سے بھی بتایا تو اکل ملا کر کے آپ کو صحت کا بہت دھیان رکھنا ہوگا ڈیٹیل آف شکرانگ فیوریبل پلینٹ اینڈ ویک پلینٹ میں نے ساری دیکھا پروتوں کو لگاتار میں بولتا گیا آپ کو اور بتاتا گیا کہ کس کس پروت اگر میرے حساب سے کہوں تو بہت پوجیٹی پروت آپ کے پھر بھی برسپتی اور سب سے بہترین منگل ہے پھر بدھ ہے پھر برسپتی ہے تو یہاں اکل ملا کر صحیح ساماننے روح سے ہے اور اوورال اشٹیڈی آف فال آف لائف اینڈ اچھی میٹ تو تھی یہ میں نے سب آپ کے بارے میں پورا ہاتھ بتا چکا ہوں اب میں جرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے کئی چیز کی چندہ ہے ایک تو مجھے سب سے پہلے آپ کے بیاپار کی چندہ ہے کہ آنے والے سمعے میں جو آپ کا انویسٹمنٹ بچے آپ کے جو کہیں پیسہ اگر علج گیا ہے تو اس کا پیسہ بنے تو اس کے لئے میں آپ کو جرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کا بیاپاری کی طرح ہے اس کے اندر آپ سری سکتم اور لنگاشٹکم لنگاشٹکم سری سکتم اور لنگاشٹکم لنکھ بھی میں آپ کو جے دوں گا یہ بیٹھ کر کے اپنے روزانہ جو بھی آپ کا بیفضائی کا حصہ ہے اس میں بیٹھ کر کے پڑھیں ایک تو یہ بات دوسرا ساتھی ساتھ آپ اگر کوئی رتن ہی بھی پہننا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی رتن پہننا ہے میرے حساب سے تو آپ نے شد مانک بھی پہننے لکھا ہے پنہ بھی پہننے لکھا ہے تو پنہ میرے حساب سے صحیح پہننے لکھا ہے آپ نے اور مانک سے کوئی دوست تو نہیں ہے کسی بھی پرکار کا یعنی مونگا ہوتا تو آپ اس کا جاہدہ چاہتا ہے تو کن ملا کر کے میرے حساب سے اگر پنے کے ساتھ کوئی مونگا نہیں پہن سکتے تو دوسری فنگر میں آپ موہا پہن سکتے ہیں رتن آپ کے یہی بنتے ہیں تیسری رتن کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوجہ پارٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور بس فنگر میں ایک ساتھ موہا اور پنہ نہیں پہننا چاہیے اتنا کریں جیونے سکھی رہیں یہی میری سب کاملہ ہے نمشکار